السلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے چینل مختلف ذائقے میں ناظرین آج ہم بہت ہی بہترین سی ایک کھیر بنا رہے ہیں اور آج جو میں یہ بنا رہی ہوں شاید میں نے اس سے پہلے کچھ بھی اتنا اچھا نہیں بنایا ہوگا اور نہ آگے میں بنا سکوں گی کیونکہ اس کے آگے ہر ریسیپی میری فیل ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے آپ ایک بار دور شریف ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے گھرانے میں آپ کے اہل خانہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ یہ کھیر بنانے کے لیے کہا کرتے تھے کیونکہ یہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں اور اس کھیر کو کہتے ہیں تلبینہ اب تک میرے ناظر سے یہ چیز نہیں گزری تھی لیکن جیسے ہی مجھے اس چیز کا معلوم پڑا میں نے سوچا کہ جو میرے ویورز کو نہیں معلوم ہے میں ان کے لیے ضرور بناوں گی اور میں خود بھی اس کے فائدے ضرور اٹھاؤں گی تو یہ بہت ہی کم انگریڈین سے بن جاتا ہے اور اس کے فوائد تو میں آپ کو شمار کر رہا ہی نہیں سکتی کیونکہ بے شمار اس کے فائدے ہیں ریسیپی کو بناتے بناتے میں آپ کو سارے فائدے جتنے بتا سکتی ہوں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی تو یہ ہم نے لیے ہیں جو 100 گرام اس کو ہم نے پوری رات سے بھیگا دیا تھا کیونکہ جو گلنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے پریشر کک نہیں کر رہے ہیں تو 100 گرام جو کو ہم نے اچھے سے 3 سے 4 پانی سے دھو کے اس کو بھیگا کے رکھا ہوا تھا پانی اس کا ڈرین کر دیا ہے آدھر چمچ اس میں ڈال رہے ہیں ہم الائچی پاورڈر یہ خویبو کے لیے تھوڑا ہم شامل کر رہے ہیں تھوڑے سے پستے اور تھوڑے سے بادام ہم نے بھیگا کر اس کو اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ہے دس سے بارہ خجور لے لی ہیں کیونکہ اس میں خجور اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پر شہد بھی رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم اس کی مٹھاس کو دیکھتے ہوئے اس میں شہد شامل کریں گے تو جو کے فائدے خجور کے فائدے اور شہد کے فائدے سبحان اللہ اس سے بہترین کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ڈیڑھ لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے اور دودھ کو ہم نے گیس پہ چڑھا دیا ہے اس کو ہمیں ایک اوبال آنے دیں گے اس کو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ ہم نے ڈیڑھ لیٹر دودھ لے لیا ہے اور اس میں ہم ایک اوبال آنے دیں گے جیسے ہی اس میں ایک اوبال آ جائے گی اس میں ہم شامل کر دیں گے جو اور یہ کھیر جو ہے ہماری کم سے کم 45 سے 50 منٹ میں ریڈی ہوئے گی کیونکہ ہم کھلے برتن میں بنائیں گے اور اس کی اسی طریقے سے ہی بنانے کی تاقید کی گئی ہے تو جب تک ہمارا دودھ بوائل ہوتا ہے میں اس کے تھوڑے سے فوائد اور بتا دیتی ہوں ناظرین جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے تب تک میں آپ کو تھوڑے تھوڑا بتاتی چلوں گی ہنکہ اگر میں اس کو پورا بتانے بیٹھوں گی تو بہت زیادہ طویل ہمارا ویڈیو جائے یعنی بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلبینہ غم کو دور کرتا ہے دل سے رنج و غم کو دور کرتا ہے اور تمہارے چہروں سے جس طرح تم اپنی گلادت اتارتے ہو یعنی پانی سے ہم دھوکار اپنے فیس کو کلین کرتے ہیں تلبینہ جو ہے وہ ہمارے دل سے اس طرح سے رنج و غم کو دور کرتا ہے تو اس سے بہترین کوئی چیز ہو نہیں سکتی کیونکہ جب میں نے اس کے فوائد پڑے اور اس کے بارے میں جانا کہ کاش میرا فرسٹ ویڈیو جو تھا مختلف زائقے کا فرسٹ ویڈیو یہ ہوتا تو میری چینل کو کتنی رحمت و برکتوں سے اللہ تعالی نماز تا خیر دیر آئے درستہ ہے آپ لوگ میرے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ یہ اتنی بہترین سی چیز مجھے ملی اور میں نے بہت سارے لوگوں نے اپلوڈ کی ہے جب میں نے دیکھا لیکن میرے چینل پر نہیں ہے تو اس کی سعادت جو ہے وہ آج مجھے نصیب ہوئی ہے تو میں اس کے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ اس کے کتنے فائدے ہیں میں اتنا لکھ نہیں سکی ہوں کہ کتنے فائدے ہیں اس کے تو جیسے جیسے میں ریسیپی بناتی چلوں گی آپ کو اس کی point to point اس کے چیزیں آپ کو بتاتی چلوں گی دودھ ہمارا boil ہونے آ گیا ہے تقریبا دودھ میں ایک بال آ گئی ہے اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں چو فلیم ہم نے تھوڑی سی میڈیم کر لی ہے اور اس کو ہم میڈیم فلیم پہ ہی اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے اس کو ہم نے پکانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ اس کو چمچ ہلا دیں اس طرح سے تاکہ یہ نیچے جمیں نہیں تو ابھی ابھی ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اس کو بہت دھیان رکھنا ہے تھوڑے تھوڑے ٹائم میں آپ اس کو چمچ ہلا دیں اور دھیان رکھیں فاسٹ کلیم میں تو اگر آپ بنائیں گے تو دور جلدی کش ہو جائے گا میڈیم کلیم پہ ہی آپ کو اس کو بنانا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تھوڑی تھوڑی دیر میں چمچ ہلا دنے کا ضرور دھیان رکھیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور کافی حد تک یہ سوفٹ بھی ہو گئے ہیں کیونکہ یہ پوری رات کے بھیگے ہوئے ہیں اب اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں خجور خجور کو بھی جب آپ ڈالیں تو اس کو کٹ کر کے یا پہلے دھولیں بیج نکالنے کے بعد اور اس کو آپ اس میں شامل کر دیں اب یہ آدھا وقت ہو چکا ہے آدھا وقت سے تھوڑا کم یا اتنا ہی تقریباً لگے گا اور یہ مٹھاس بھی اس میں شامل کر دی ہے ہم نے تو یہ پھر معلوم پڑے گا اگر خجور کے مٹھاس تھوڑی کم ہوئے گی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں تھوڑا سا شہد ایک چیز مجھے اور آپ سے کہنی تھی ناظرین آج سائنز بھی اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو گیا ہے کہ دودھ سے دس گنا زیادہ تو اس میں جو میں کیلشیم ہے یعنی بارلی میں جو بارلی کو کہتے ہیں اور پالک سے کہیں زیادہ اس میں آئین ہے تو اس کے فائدے بے شمار ہیں باقی آگے فائدے میں آپ کو اور آگے اس کے بتاؤں گی اچھا ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے دودھ جو ہے وہ آپ کو فل فیٹ لینا ہے یعنی بہت بہترین والا آپ نے دودھ لینا ہے لو فیٹ ملک نہیں use کرنا ہے اب اس کو ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں واپس اسے چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑا دودھ جو ہے وہ خوشک بھی ہوتا جائے گا اور یہ چوہ جو ہے اس میں اچھے سے گلتے جائیں گے تو بہترین سا تلبینہ ہمارا بند کے تیار ہوگا تھوڑا تھوڑا چاہیں تو اس طرح سے آپ پریس کر دیں ویسے تو خجور ابھی یہ گلنا باقی ہے تو اس میں خجور اچھے سے گل جائے گی فلیم ہم نے تھوڑی سی میڈیم رکھی ہے میڈیم سلو یہ میڈیم اور سلو ایسے ہی کر کے اس کو پکا رہے ہیں بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ لگنا نہیں چاہیے نیچے تھوڑا سا پیشنز کے ساتھ آپ نے اس کو بنانا ہے تلبینہ تقریبا پکنے آئے ہیں اور ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے خجور کو آپ میش کر کے بھگا کے میش کر کے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بات کا دھیان رکھنا ہے جو آپ نے جو لینے ہیں تو جو جو ہیں وہ چھلکا اترے ہوئے جو ملتے ہیں اور یہ آرام سے کرانے والوں کی شوق پہ جہاں پر کھچڑے کا گہوں بول کر لیا جاتا ہے وہیں یہ جو مل جائیں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں جو کھچڑے کے گہوں ہوتے ہیں ان کا جو گہوں ہوتے ہیں ان کے چھلکے اترے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ ویسا ہی بول کے جو لیں کہ کھچڑے کے ساتھ چاہیے بعد میں آپ تل بھی نہ بنائیں اب اس میں آدھا چمچ ہم شامل کر دیتے ہیں الائچی پاوڈر اس کو اور بہترین سی خوشبو دینے کے لئے بہترین اور بہترین پس کلاس ہو کر بنی ہے میٹھاس تھوڑی کم ہے تو جب ہم گیس بن کریں گے تب شامل کریں گے اس میں شہر اور تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں ہم اس میں میوا تھوڑے پستے ڈال دیتے ہیں اور تھوڑے سی ڈال دیں میں بھی کے حوالے موجود ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت حضی میں سب mention کی ہوئی ہیں دوسری بات میرے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو بیمار ہیں ان کے علاوہ جو healthy ہیں ان کے لئے بہت مفید ہے بڑھتے ہوئے بچوں کے لئے بہت مفید ہے اور باقی اس کے بہت سارے جو فائدے ہیں وہ میں description box میں ضرور mention کروں گی بھلے آپ میری recipe description دیکھیں نہ دیکھیں لیکن تلبینہ description آپ ضرور دیکھیں تو یہ تلبینہ ہماری ہو گئی ہے بلکل ready mashallah اور اس کو اب ہم gas کر دیتے ہیں بند اور اس کو کر دیتے ہیں تھوڑا روم ٹیمپریچر پہ آجائے گی تو اس کے باد اس میں ملائیں گے ہم شہد ناظرین تلبینہ بلکل روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے شہد یہ بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی پکتے ہوئے تلبینہ میں آپ کو شہد نہیں ڈالنا ہے جب روم ٹیمپریچر پہ آجائے اس کے باد ہی گن گن میں شامل کرنا ہے تو اس میں اب ہم شامل کر رہے ہیں شہد تقریباً دو چمج ڈالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کی مٹھاس کیونکہ بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں کرنا ہے شہد بھی ہم نے پیور شہد کیا ہے بلکل بیسا بزار سی جو ملتا ہے بیسا نہیں لیا ہے یہ پیور جو ہنی بیچ نی آلے آتے ہیں ان سے ہم نے لیا ہوا ہے تو ہنی بھی ہمارا چلا گیا دو چمج اور اس کو کر لیتے ہیں mix بہت ہی پیارا بہت 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 رین سا اس کلر اس کی جنگونا ہی سرگ کریں پر ایک ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ میٹھا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو لیجے ناظرین الحمدلللہ یہ سہت سے بھر پور تلبینہ کی خیر ریڈی ہے آپ اس ریسیپی کو زہو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیڈ آئٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے آپ کو نیکس ریسیپی کے ساتھ سیما شیف آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوگی اللہ حافظ